بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں تمہیں کیسے آنا ہے کیا آداب ہیں کیسے قدم رکھنا ہے کیسے باہر نکلنا ہے کیا دعا پڑھنی ہیں کیسے سر جکانا ہے کیسے خدا سے مانگنا ہے تو گویا کہ آپ پانچ وز پورا سال اللہ تبارک وطالعہ اپنی ملاقات کی ریحلسل کرواتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کیسے ملاقات کرنی ہیں پھر سال جب پورا ہوتا ہے اللہ فرمتے ہیں تمہیں ملاقات کا سلیقہ آ گیا ہے اب میرے اصل بڑے گھر کے اندر آ جاؤ اس لئے میرے گھر میں اب میں خود تم سے ملاقات کروں اللہ اکبر تو حج کی عبادت اصل میں اللہ سے ملاقات ہے اللہ کے گھر اصل میں اللہ سے ملنے جاتے ہیں اور جب اللہ سے ملاقات کا تصور لے کر حاجی چلے تو پھر اس کو حج کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ حج ہے کیا وانا ہم تو ہر سال حج کر لیتے ہیں حج کا کوئی اثر ہمیرے ظاہر باطن میں نظر نہیں آتا اس لئے نظر نہیں آتا ہم نے اس حج کی حقیقت کو سمجھا نہیں کہ حج ہے کیا یہ عاشقانِ خدا اللہم 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 کے نعرے لگاتے ہو جو دوڑ رہے ہیں کیوں دوڑ رہے ہیں یہ اس لئے دوڑ رہے ہیں یہ اصل میں ان کو یہ پتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اصل میں اللہ سے ملنے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تواف کرنے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کا نہیں اللہ کا تواف کر رہے ہیں یہ تصور کے ساتھ جب انسان جاتا ہے تو دیکھو پھر انسان جب اللہ کا تواف کرے گا تو آپ خود سوچئے کہ اس تواف کی حقیقت کیا ہوگی اس تواف کا تصور کیا ہوگا پھر یہ تصور نہیں ہوگا جیسے دنیا کے اندر آپ چھوٹے سے بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے آپ حمد انگوش اس بادشاہ کی طرح متوجہ ہیں اس بادشاہ کو دیکھتے ہیں اس بادشاہ کی گردگر گھومنا ہے اسی پر اس کے نگاہ ہوتی ہے آپ یہ نہیں سوچتے آپ اس بادشاہ کو دیکھ کے سیلفیاں بنا رہے ہیں فوٹو کھینچ رہے ہیں ادھر باتیں کر رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں کیونکہ بادشاہ کے پاس آپ بیٹھے ہیں جب بادشاہ کے پاس اب اس حمد انگوشت سے بیٹھتے ہیں تو وہاں بادشاہوں کے بادشاہ کا جب آپ تواف کر رہے ہیں تو پھر آپ کی نگاہ بادشاہوں کے بادشاہ سے ہٹ لینے چاہیے تب ہی جب تواف کرتا ہے تو تواف میں آپ کو پتا ہے بیت اللہ الٹی طرف ہوتا ہے الٹے ہاتھ پہ رکھنا کیوں اس لئے کہ دل الٹی ہاتھ پہ ہے الٹی طرف دل ہے مقصد کیا اس دل کی تار کو اس اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ آپ نے باندھیا ہے اب آپ گھوم رہے ہیں اب اللہ کی ذات کے گرد آپ چکر کاٹ رہے ہیں اب جیسے ایک بیل ایک بیل جو اس کو باندھیا جاتا ہے بیل اپنے کھونٹے کے گرد گھومتا ہے ایسے گویا کہ یہ دل کی تار باندھ کے یہ اللہ کے گرد اصل میں گھوم رہا ہے یہ حقیقت میں اللہ کے گرد گھوم رہا ہے اور اس کی نگاہ اللہ سے ہٹتی نہیں ہے اور وہ نگاہ بار بار یوں اٹھاتا نہیں ہے وہ بالکل وہ نگاہ سینہ پورا یوں نہیں کرتا ہے بلکہ اس انداز سے وہ تواف کرتا ہے تصور یہ باندھا ہوتا ہے میں اصلاح میں اللہ کی ذات کا تواف کرنا ہوں اس تصور سے جب تواف کرتا ہے اور دل اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ کے جب لگتا ہے تو پھر دنیا کے دوسرے کوئی خیالات اس کے گرد آتے نہیں ہیں اور آج ہمارے تواف کا عالم یہ ہے کہ ہم اس تواف کے اندر کتنے غافل ہوتے ہیں اور یہ تصور نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اللہ کی ذات کا گویا کہ تواف کر رہے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے گپیں بھی لگ رہی ہیں سیلفیاں کھینچی جا رہی ہیں فوٹو کھینچی جا رہے ہیں ارے یہ سارے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس پر کوئی حجر نہیں ہے کوئی ملنے والا نہیں ہے اگر آپ دنیا کو آپ نے دکھا بھی دیا کہ میں نے یہ تواف کیا دیکھو میں تواف کر رہا ہوں آپ کی ویڈیو لوگوں نے دیکھ بھی لی آپ کو کسی نے کیا ایوار دے دیا کیا کریڈی دے دیا آپ کو اگر انہیں تقلے والا کہ بھی دیا آپ کو حجی نمازی کہ بھی دیا تو آپ کو کتنی نفلوں کا ثواب ہے نہ آپ کے مال میں اضافہ ہے نہ آپ کی جان میں اضافہ ہے نہ عمر میں اضافہ ہے نہ آپ کی حیثیت میں اضافہ ہے نہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے تو ایک ایسی بے فائدہ چیز کی وجہ سے آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی توجہ کو اپنی آپ سے مضمول دوسری طرف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو کل کو جواب کیا دیں گے اس لئے حاجی یہ سوچ کے جائے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں